سب سے پہلے تو آپ کو مرشد کا دیدار کروائیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں نانگا پربت اس وقت میں موجود ہوں نانگا پربت ویو پوائنٹ پر اور آج ہمارا جو پلان ہے وہ انشاءاللہ جنت کا ٹکڑا دیکھنے کا ہے یہ نہیں گیا آپ سمجھے تو گئے ہوں گے ہم آج جائیں جی اسطور منی مرک انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے آسطور کے راستے آسطور کی خوبصورت جگہ ہیں انشاءاللہ ہم رامہ لیک بھی جائیں گے چرم چوگی سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے منی مرک ویسے تو ہمارا پلان تھا کہ ہم اسی راستے سے جائیں اسکردو لیکن دیوسائی ابھی باندھ ہے برپاری کی وجہ سے دیوسائی اوپن نہیں ہوا اس وجہ سے ہم پاپسی ہیں گے پھر یہاں اور یہاں سے پھر جائیں گے اسکردو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اسٹرپ کی ڈیٹیلز بھی ہم جنت نظیر وادی آسطور کی اور جنت کا ٹکڑا جوا ہے منی مرک انشاءاللہ وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بیوز راستے کیسے ہیں سائی چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو بنے رہی ہیں مائے ساتھ آئیے جنبے ڈیٹیلی BEAON نہیں ہوتا میرا یہ خیال ہے کہ اگر کسی کو پاڑوں سے عشق ہو جائے محبت ہو جائے تو وہ لا علاج ہو تو یہ ہماری پاڑوں کی محبت اس وقت ہمیں سندھ سے ادراباد اور کراچی سے اس وقت ناگا پتپت کی ریلی تک لیا گیا یہی پچھلا سال تھا یہی دن تھے جو دو ہزار بائیس میں دو ہزار بائیس میں ہم نے ایک ٹرپ لانک کیا تھا آزاد کشمیر کا اس وقت یہ تھا کہ ہم سندھ سے ہیدراباد سے اور کراچی سے پنٹی تک تو پہنچ چکے تھے لیکن وہاں ہمیں اس سے آگے جو ٹرپ کرنا تھا اس کے لیے ٹرانسپورٹ اور یہ آرینج کرنے کے لیے بڑی میند کرنی پڑی تھی تو ایکسیڈنٹلی ہمارے کسی دوست سے بات بھی جو ایک کمپنی کو میند کرتے ہیں اس کے نام کشمیر ویلی دور اور ٹریولرپس کے نام سے ہے مسٹر باکار صاحب ان سے ہماری ملاقات بھی فون پہ بات رہی تو پچھلا سال جو ہم نے ٹرپ کیا تھا وہ کشمیر وادی نیلن کا کیا تھا جو تمام بہترین دریگے سے ٹرپ ہوا جس کو میند پشمیر بیلی ٹورر اور ٹریولرز کے جو سی او ہیں چیف ایکسیکٹیو آفیسر بکار صاحب ان کی میند سے ہوا تھا اور ہمارا وہ ٹرپ تمام بہترین رہا اس کا بہترین ہونے کی سب سے انپورٹنٹ وجہ یہ بھی تھی کہ بکار بھائی نہ صرف اس ٹورر کو مینے جیا بلکہ ہمیں گائیڈ کرتے رہے کیونکہ ان کا اپنا علاقہ تھا وہ نے ہمیں بہترین طریقے سے گائیڈ بیچیا کہاں کہاں پوچھنا ہے کہاں کہاں اس کے کرنا ہے اس سے وہ ہمارا کمام بہترین رہا کیونکہ کشمیر کی وادی کو بکار صاحب نے اس طرح سے ہمیں ایکسپلور کر کے گھمایا کہ ہم ابھی تک آج کچھ چیز کو بول نہیں سکتے کیونکہ اکثر کا شہر اپنے لوگوں نے سنا ہوگا کہتے ہیں یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی تو کشمیر واقعی بڑا خطرت تھا تو بڑا زبردت ہمارا پچھنے سال کا ٹرپ رہا اس سال ہم نے جو ہے وہ اس طرح ناران ساگان اسکردو کا ٹرپ کیا تو ہم نے کسی اور بندے کو سلیٹ نہیں کیا ہم نے کشمیر بیلی ٹور اینڈ پیولز کے دوست جو ہے وقار صاحب ان کو کال کی اور وہ حاضر ہو گئے تو وقار بھائی جو ہے ہمارا سمجھو کہ ایک صرف سی او کمپنی کا نہیں ہے بلکہ ہمارا دوست ایک میمبر بھی ہے تو ہم جو ہے ہم میمبر سے بھی سمجھتے بھی ہیں اس طرح سے وہ گائیڈ کر رہے ہیں دو دن سے انہا ہمیں کل دو دن پہلے پنگی سے گھمایا ہے اور آج اس وقت جو ہے یہ کیا کہنا ہے بھائی خوبصورت وادی میں بھائی بھائی ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ سندھ کی روایت ہے یہ ہماری دوسری ملاقات ہو رہی ہے اور ہم سندھ سے آئے ہیں اور خالی آتا ہے یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا تو میں اپنے گروپ میدر ہیں کیپٹر رئیس عصد ندرامانی کو گزارش کروں گا کہ وہ سندھ کے عجر سے توفر ہوئے ہمارے بھائی کو پیش کریں عصد ندرامانی عصد ندرامانی یہ سندھ کی ہماری توفی ہے ہم وکار بھائی کو توفے کے طور پر پیش کر رہے ہیں امید ہے کہ وکار بھائی توفر کریں گے توڑا پوچھتے گے تھنکیو مستر عصد ندرامانی صاحب بہت دو شکریہ اب ہم داکٹر عبدالجلیل کو کہیں گے کہ وہ عجرک کا توفہ یہ جو ساری چیزیں ہم دے رہے ہیں کسی ایک بندے کی طرف سے نہیں ہمارے صرف سارے گروپ میمبر کی طرف سے ہیں چھیک ہے اب ہماری دوسری سندھ کی چادر ہے جس کو ہم حجرک کرتے ہیں راکٹر جلیل صاحب جو ہے نا یہ ہم وکار بھائی کو توفے کے طور پر پیش کریں گے امید ہے کہ وکار بھائی ہمارے چھوٹے چھوٹے گے جس کو قبول کریں گے ہمارے دوسرے گروپ کے چھوٹے اور جونئر میمبر ہیں جو فرس ٹائم ہمارے ساتھ آئے ہیں مستر حزیر بلوچ ان کو میں گزارش کروں گا کہ وہ چشما لے کر آئے ہیں جو وکار بھائی کی اپنے فردائج تھی لیکن ہم اس کے سیلیبریشن میں ہم ان کو پہناتے ہیں جی مستر حزیر بہت مزیر بھائی 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 گروپ فوٹو ہو جائے رب بینا رب بینا لمن کلیبون لمن کلیبون صدقاللہ حزیر اسلام علیکم جی علیکم سلام یہ ہے میں ساتھ سندھ کے دوست بھائی اسد بھائی اور تمام ان کی ٹیم اللہ اللہ تمام بھائیوں بھائیوں سب سے پہلے تمہیں شکریہ ادا کروں گا انہوں نے اپنی اتنی محبتوں سے جو میرے لیے گفت لے گئے ہیں یہ بہت بہت مہربانی دوستو دوستو آج کا جو ہمارا سفر ہے وہ انشاءاللہ جنت کا ایک ٹکڑا کہتے ہیں جس کو منی مارک پاکستان کی جو سب سے خوبصورت جگہ ہے انشاءاللہ ہمارا ٹریپ بانگ گئے تو ہم نکل چکے راستے میں تو یہ ابھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ اسطور کا چوک وہ آگے ہیں اور یہاں سے ہم نے مڑنا ہے لیفٹ تو بنے رہے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ تو باقی انشاءاللہ آپ کو بہتین قسم کے بیوز راستے میں ہم دکھاتے ہیں موسیقی 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 مرحبت انجنب مرحبت ہڑا ہاں موسیقی 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 اور اب ہم جا رہے ہیں رامالیک یہ اسطور کا مین بازار جا رہے ہیں ایسی بہترین ویدو ایسی بہترین ایسی بہترین موسیقا 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 موسیقی موسیقی ایک واقعی دیکھ ہی نہیں یا رابنگ میکنم یا رابنگ مرحب échیل موسیقا کے لئے دوستو مازا آورا ہے بہت جیسے انجوئے کر رہے ہیں ٹھ Potter تو نہیں ہے بہت ج prisoners �ہد رہا ہم نے راما کے راستے میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورا راستہ بھی اور ساتھ ساتھ آف روڈ کی مذے بنے رہے ہیں اور you contacting incident سے سامنے بڑف بڑف بڑا اور بائی لوگ دوستو مجھے میں چچا مزے کر رہے ہیں چچا اب مزا رہا ہے نہیں آ رہا ہے پیسہ پیسہ پورا ہوا نہیں ہوا پیسہ اصول ہو گیا پیسہ ابھی کام اصول ہوا ہے ابھی نہیں ہوا نا ابھی تو آپ پہلے دیں ہمارے انشاءاللہ ابھی تو ان کے فرس پوئنٹ پہ ہم جا رہے ہیں تو انشاءاللہ باقی جو ہمارا ٹرپ ہے انشاءاللہ کافی لمبا ہے آج مجھے پورا پورا جو ہیں انہوں نے یہ پورا بنایا ہوا ہے سندھی مان بنایا ہوا ہے چانسروں نے کافی خوبصورت نظارے انشاءاللہ ابھی چلتن پر راما لیک پھر وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے راما کی خوبصورتی اور راما لیک کی دلکشت نظارے آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے بنے لئے ہمارے ساتھ و انشاءاللہ شیئر کریں گار پیٹھے ہوئے سفر کو پیسے تو ہم لگا دیں آپ فری میں انشاءاللہ شیئر کریں گا یاد کریں گے یہ ٹریس پولیس کا باہر تھا جو پڑا تھا الحمدللہ جی فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں راما لیک کے قریب اور یہاں خوبصورت نظارے دیکھ سکتے ہیں اس وقت کیا خوبصورت نظارے ماشاءاللہ سبحاناللہ کیا ہی کہنے بھئی رب العزت نے کیا خوبصورت کائنات بنائی ہے یہ دیکھ انسان کے قل دنگ رہتی ہے تھوڑی دیر پہلے خوشک پاڑ تھے تو آپ کے سکریزی اور درہت سبانت لبا تیری خوبصورت آنا ہے یہ ریس پلیس یہاں پہ آپ رکھ کر چائے وغیرہ اور فریش بھی ہو سکتے ہیں کچھ کھانے بینے کا موڈ ہے تو وہ بھی مل جائے گا آپ کو اس کے بعد یہاں سے آپ پر اوپر کا سفر دیکھ کر سکتے ہیں ایوہی ڈی ہاوس راما یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فور بے ٹو گاڑی بھی یہاں پہ آراام سے آجاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ فور بے ٹو پہ بھی آسکتے ہیں لیکن روڈ کافی حراب ہے اگر آپ کی اتیار کیلئے فور بھی فور کرلے ہو اسے ٹو بھی ٹو گاڑی آجاتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے کے باس تھے ہاں ججا اتیار رہے ہیں پھر اوپر ڈیڑھ گھنٹے پیدرباق کیلئے سہی ہے رامہ لیک پر چلتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ جو سات مینے والے اس کو پانچ مینے پر لا کے ٹھرائے گا انشاءاللہ چاچا کی بیٹری ڈھون ہو گی بھئی جوگ بنا رہے ہیں کیا بات ہے چینل سسکر کریں گے نام کیا آپ کی چینل کا چینل کا نام ہے ٹریول ویٹ فوٹ آسد ٹریول ویٹ فن ٹریول ویٹ فن ٹریول ویٹ فن شنے ٹک ہو جاتے ہیں تو ان کا چینل ہی ہے ہمارے چاچا کا ٹریول ویٹ فن اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے آپ کو بڑے مزے مزے کی دلچسس کانییں بھی سناتے ہیں تو یہ آگئے ہم رامہ میڈو یہاں سے اوپر فیلال جو ہے راتباند ہے جی گاڑی نہیں جا سکتی رامہ لیک پہ تو ہمیں پہتر ہائیکنگ کر کے جانا ہوگا رامہ لیک اسلام علیکم سب پریفیں اللہ کے لیے جس نے یہ جہان بنائی ہو خوبصورت کائنات بنائی آپ میرے پیچھے جاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتے ہو خوبصورت نظاریں اور ابھی ہم پہنچے ہیں جی رامہ میڈوز ماشاءاللہ سے بہت ہی ہو خوبصورت نظاریں یہاں پہ بہت کچھ سکون جگہ ہے اور یہاں کے جو موسم ہے خاص کر کے ابھی اس وقت بادل منڈ رہا رہے ہیں بہت ہی مزہار ہے بہت انجوئے کر رہے ہیں یہاں پہ تو یہاں سے اوپر رامہ لیگ تقریباً کوئی چار کلومیٹر ہے تو اس کا بھی سوچ رہا ہائیکنگ کریں یا نہ کریں کیونکہ یہاں سے دائی سے تین گھنٹے پیدل لگتے ہیں اور گاڑی جاتی ہے آج کل درسل میں برف ابھی تک پیگری نہیں اس طرح سے اور گلیشن ہے اس لیے راستہ اوپن نہیں ہوا رامہ لیگ کا تو دیکھتے ہیں کہ کیا سین بندہ ہم لوگ جاتے ہیں رامہ لیگ یا نہیں اگر ڈرامہ لیگ گئے تو انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو بیوز دکھائیں گے پھر حال آپ کو دکھاتے ہیں یہ ڈرامہ میڈوز کے خوبصورت نظارے پرکش منظر تو بنے رہی ہیں ہم آئے ساتھ ما شاہ اللہ سبحان اللہ تو ہم ابھی پہنچے ہیں رامہ میڈوز پہ اور ہم رامہ لیگ پہ جائیں گے دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچے ہیں اور ابھی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے وکار کے ساتھ ہم آئے ہیں اس کی گاڑی میں بھور بھائی فور اور ابھی ہمارا دفر آگے کا بھی ہے اسلام علیکم ویورز ابھی جو ہم کشمیر ویلی ٹوورس ٹریول سینڈ ٹوورس کی گاڑی میں جن کے سی او وکار صاحب ہیں ہم جو ہے رامہ میڈوز پہ پہنچے ہیں بڑا زبردست اور ایڈونچرس روٹ تھا لیکن بڑی مہارت کے ساتھ انہیں فور بھائی فور کی ڈرائیو کی اور بڑی خوبصورت جگہ پہ ہمیں پہنچایا موسم بڑا شاندار اور تھنڈا ہے پارڈم پہ ہمیں اس وقت بڑی برف نظر آ رہی ہے اب دوستوں کا خیال ہے کہ ہم الکی پلکی ہائیکنگ کریں اب ہم اس کی طرف آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنی کر پاتے ہیں اور کتنی نہیں کر پاتے ہیں تو یہ وکار بھائی کی مہربانی ہے کشمیر ویلی ٹوورن ٹریولس کی جو ہمیں یہاں تک پہنچا ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے کراچی اور ہیدر آباد سن سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں کی ویلیز گومنے کے لیے اتنا سفر کر کے آئیں تو تینکیو بیری مچ آپ آگے دیکھتے جائیے گا آپ کو مزہ آئے گا جو بھی ویڈیوز اور کلیپس آئیں گی آپ ان کو انجوائے کیجئے گا ہم اس ویڈیوز میں پہنچیں آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کا سفر کیسا گزرتا ہے اور کیا کیا میں چیزیں دکھائی دیتی ہیں تینکیو بیری مچ بہت مجھتے ہیں